بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تکی عثمانی صاحب دامت بلکاتوں کچھ کلمات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات روزانہ صبح شام چالیس دن تک ادا کرے گا تو پھر وہ رحمت خداوندی کا نزول دیکھے گا یعنی اس کے اوپر رحمت خداوندی نازل ہوگی آپ حضرت بھی ملاحظہ فرمائیں یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے کیا کر لے کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گرا ہوا ہوں چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے چاروں طرف آگ بڑھکی ہوئی ہے گناہوں کی آگ بڑھکی ہوئی ہے ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی کانوں کو پناہ نہیں ملتی ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے اے اللہ میں اس پر مجبور ہو رہا ہوں اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے صبح کو بھی مانگو شام کو بھی مانگو حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کہلو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو چاہے عبادت ہو چاہے میری زندگی کے کام ہو لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے یا اللہ آج کی زندگی میں میں جب باہر نکلوں گا زندگی کے کارزار میں داخل ہوں گا زندگی کے مارکے میں داخل ہوں گا تو وہاں نجانے کیا حالات پیش آئیں کہاں میں بٹک جاؤں کہاں میں بہک جاؤں تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے صبح کو یہ دعا مانگا روزانہ ابھی میں نے کہا نا کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے ایسا اللہ تعالیٰ کے مشیعت ہوتی ہے اسی کے مطابق کام ہوتا ہے تین دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں ہے تب جا کے وہ بہار آئے تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے ایک کام کر دیا بس فورا میں بلکل متقی پریزگار بن جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے وہ تک تاہیے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے بہت سے لوگوں کے لئے کسا ترسل بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی لیکن مانگو اور مانگتے رہو روز مانگو اللہ تعالیٰ تھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے چالیس دن عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوں یہ دعا رد نہیں ہوں دیکھو اور دعایں جو ہم مانگتے ہیں جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مر اچھا کاروبار ہو جائے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ملے لئے بہتر ہے میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا اس کے لئے نہیں ہوگا مکان میں ملنے کے بعد یہ فراؤن تو نہیں بن جائے گا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے اسے اچھی چیزیں دیتے ان کی حکمت اور مسلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے تقوی مانگے اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ اعتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو علمیہ اتباع سنت نہ دے کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے ایسا ممکن ہے لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی بشرتے کے اخلاص کے ساتھ مانگو واقعی مانگو مانگنے کی طرح مانگو کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو لیکن دو شرطیں ہیں ایک قدم بڑھانا دوسرے اللہ سے رجوع کرنا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا سب کو پتا ہے کہ نہیں ذلیخہ نے گناہ کی دعوت دی اور قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابُ سارے دروازوں میں تالے ڈال دی ہے یہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکلتا ہے اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں یہ بس میں ہے تو بھاگ پڑے جب اس نے دعوت دی گناہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے جب دوڑے اپنا کام کر لیا دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے یا اللہ مجھے اس مصیبت سے اس آزمائش سے نجات دے دیجئے تو اپنے طرف سے قدم بھی بڑھایا چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو لیکن بڑھایا سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوا دروازے کھل گئے تو مانان رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرچے رخنا نیس عالم را پدید گرچے رخنا نیس عالم را پدید خیرہ یوسف وار می باید دوید اگرچہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آرہا رخنا نظر نہیں آرہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دور لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام میں لگائی خیرہ یوسف وار می باید دوید تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو روز کوئی دن خالی نہ جائے یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے زندگی کے مارکے میں داخل ہو رہا ہوں اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق سنت کے مطابق زندگی عطا فرما میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے یہ دعا مانگ لو صدق دل سے مانگ لو سچے دل سے مانگ لو اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناو اس دن کے لیے تو اس دن میں یہ تصور کر لو کہ میں انشاءاللہ ان سب چیزوں گناہوں سے بچوں گا آنکھوں کی حفاظت کروں گا کان کی حفاظت کروں گا زبان کی حفاظت کروں گا زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرے گی زبان سے کسی کی قریبت نہیں ہوگی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا وغیرہ یہ سب دعائیں مانگ کر یعنی یہ ارادہ کر کے کہہ دو اور پھر اللہ ہم یہی سے مانگ لو یا اللہ انہیں ارادہ تو کر لیا لیکن اس ارادے پر ثابت قدم رکھنا اور اس ارادے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کروانا اے اللہ آپ کا کام ہے آپ کے سوا کوئی نہیں کرتا